ترکیاتی بجٹ کے نام پر پنجاب کا بٹوارہ حکومت نے ڈیویلپمنٹ کے نام پر صوبے کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا آئندہ مالی سال کا بجٹ جنوبی شمالی اور وستی پنجاب میں تقسیم ہوگا نئے مالی سال کا ترکیاتی بجٹ کا حجم چار سو ارب روپے ہوگا جنوبی پنجاب کے لیے پینتیس شمالی کے لیے تین تیس وستی پنجاب کے لیے بتیس فیصد مختص کرنے کی تجویز کفایت خیاری مہم نظر انداز چم چماتی گاڑیوں پر نظر خاص پنجاب حکومت کا وزراء کے لیے ستکتر نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ سترہ کروڑ سنتالیس لاکھ نوے ہزار روپے خرچوں گے سمری بچٹ کمیٹی کو بجوا دی گئی چار وزراء چیرمن سٹینڈنگ کمیٹیز اور پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے گاڑیاں خریدی جائیں گی انتظامیاں فیل ہو چکی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں ڈالر کی قیمت روز بڑھ رہی ہے پتہ نہیں حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے عوام سے فراڈ برداشت نہیں کریں گے مانگے گئے روپے کہاں جا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں پہلے بھی یہی سسٹم تھا لیکن صورتحال غیر یقینی نہیں تھی جسٹس امیر بھٹی حکومت پر برہم پنجاب میں سو اور اگر روپے کا شورٹ فول ہے تیس شدہ ٹیکس حداف حاصل نہیں کر پائے سیکرٹری خزانہ کا اعتراف تھکے داروں کو عدم ادائیوں سے متعلق کیس کی سماعت سیکرٹری خزانہ کو پندرہ روز میں تمام تھکے داروں کو ادائی گیاں کرنے کا حکوم جب حکومت ملی تو ملکی مائش تباہی کے دہانے پر تھی مجبورن ہمیں دیگر ممالک سے انداد دینا پڑی ہر کوئی شارٹ کٹ کے چکر میں رہتا ہے قیادت کا بھی یہی علبیاں ہے سوچنے سمجھنے پر تبجھو نہیں دی گئی پاکستان میں ای گورننس لائی جائے تو شفافیت آئے گی وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ علی حیدر زیدیکار نیول وار کالیج میں سیمینار سکتا سرویسز جناس شریف میڈیکل سٹی کے بعد ایک اور ہسپتال سابق وزیراعظم کی تیوی معاینے کے لیے الرازی ہسپتال آمد دل اور گردوں کا معاینہ ایم آر آئی اس سمیت دیگر ٹیسٹ ہوں گے مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کی سہت سے متعلق ریپورٹس اگلے ہفتے مکمل کر لی جائیں گی علاج کے بارے میں ابھی متعلقہ ماہرین مشورہ کر رہے ہیں نواز شریف کا طبی معاینہ شریف میڈیکل سٹی کی بجائے الرازی ہسپتال کیوں لاہور نیوز نے پتا چلا لیا شریف میڈیکل کامپلیکس تھی ایم آر آئی مشین خراب نئی ایم آر آئی مشین کو فعال کرنے میں ایک ہفتے کا وقت لگ جائے گا شریف میڈیکل سٹی انتظامی سیکرٹری لاہور بار کے خلاف مقدمہ درج کیوں کیا وہ کلا برادری کی ہڑتال سیشن اور مونڈل ٹاؤن عدالت کو تالے لگا دیے گئے سائلین کو عدالت میں داخلے ہونے سے روکے رکھا ریلی کی صورت میں ہائی کورٹ پہنچ کر ہنگامی اجلاس مقدمہ واپس نہ ہوا تو کل پھر ہڑتال ہوگی لاہور بار ہائی کورٹ بار اور پنجاب بار کا مشترکہ اعلامیاں قرائم نہیں بڑا ریجسٹریشن بڑی ہے عوام سے پوچھنا چاہیے جھوٹے مقدمات کیوں درج کراتے ہیں پولس کا نظام میں نے ایجاد نہیں کیا پہلے سے ہے آئی جی پنجاب عمجد جاوے سلیمی کا پولس افسران سے خطاب کہا رمہ سال کے اختتام تک پولس منظم ادارہ بن جائے گا آج پنجاب پولس کا کسی بھی ادارے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے پولس کے خلاف بہت شکایات تھیں جن پر توجہ دی گئی افسران میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب بچے کے اغوا برائے تاوان کے بعد قتل کا ایک اور واقعہ اہر کے علاقہ سے اغوا ہونے والے بارہ سالہ حسن کی لاش آشیانہ سکیم سے برامد ملزمان چچا زاد بھائی ہیں گیارہ مارچ کو اغوا کیا اغوا کاروں نے دس لاکھ روپے تاوان بھی وصول کیا لوہیکین کا بیان پولس نے شواہد اکٹھے کر کر تحقیقات شروع کر دی ملزم تحال گرفتار نہ ہو سکا رہیم گیارخان میں مالگاڑی کی بھوگیاں اترنے کا معاملہ کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار رابلپنڈی تیزگام تیرہ گھنٹے عوام ایکسپریس چار گھنٹے شاہ ہنسین دس گھنٹے لے جناہ ایکسپریس دس گھنٹے ملت ایکسپریس چار گھنٹے تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا روٹھے بلدیاتی نمائندے دو ماہ بعد مان گئے چیئرمنز سمیت ڈپٹی میئر سٹریٹ لائٹس لگانے کے لیے تیار ایرانی کاؤنسلیٹ منحاج الکران ٹاؤنشپ مادرے ملت روڈ پر سٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی بیٹرپولیٹن کارپوریشن کا شوبہ انفرسٹرکچر چار اپریل کو ٹینڈر اوپن کرے گا اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں آئی روز اضافہ معمول بن گیا ایک برس میں قیمتوں میں بے لگام اضافہ ہوتا رہا گنڈن دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے میں تین سو پچپن روپے مہنگی آٹھا دس کلو بیک تین سو بیاسی سے تین سو تیرانوے روپے تک پہنچا دال ماش ایک سو اٹالیس سے ایک سو پچاس اور دال چنہ ایک سو تیرہ سے ایک سو چوبیس روپے کلو ہو گئی چینی باون سے باسٹھ اور گوڑ پچھتر روپے سے بارنوے روپے کلو ہو گیا برائلن مرگی کے گوشت کو بھی پھر سے پر لگ گئے ایک ہی دن میں پندرہ روپے کی کلو اضافہ ماہ رمضان میں مہنگائی کا چیلنج حکومت پنجاب مدھارک حکومت پنجاب کا زخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہفتے کے روز وزیراعلا پنجاب کی سربراہی میں جلاس طلب مہنگائی کرنے والوں کی دکانیں بند کرنے کا اکتیار بھی حاصل کرنے کا فیصلہ ایک دن آرام کے بعد مال روڈ پھر احتجاز کی لپٹ میں کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ واپڑا پیغام یونین کا واپڑا ہاؤس کے باہر احتجاز تنخواہوں کی آدم آدائیگی کے خلاف مختلف کھیلوں کے کوچز بھی میدان میں آگئے مظاہرین کا چیرنگ کراس پر مظاہرہ سپورٹس بورڈ انتظامیہ کے خلاف نارے بازی احتجاز کے باعث مال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر پرافک درہم برہم فیس بک کے مصبت استعمال کی نئی ٹیکنالوجی مطارف لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں فیس بک انویشن لیب کی اسے تاہی تقریب بزنس کمیونٹی اپیر سے مطالق پیڈ سے مطالق شروع کا کو بریفنگ دی گئی طلبہ دور جدید کے کامیاب آئیڈیا سے مستفید ہو سکیں گے سومالیا کے کمرشل اتاشی کی لاہور چیمبر آف کومرس آمد اگزیکٹیو کمیٹی کے ممبران اور چیمبر کے عہدے داروں سے ملاقات پاک سومالیا بہمی تیجارتی تعلقات بڑھانے پر تبار لے خیال خوابوں کے شوکین افراد کے لیے اچھی خبر خلقی نمائز کے بعد فوڈ فیسٹیول کا بھی منصوبہ جلانی پارک میں فوڈ اینڈ کرافٹ میلا سجایا جائے گا فوڈ میلا پانچ اپریل سے چودہ اپریل تک جاری رہے گا پی ایچ اے نے انتظام میں مات مکمل کر رہیے آٹھ سال بعد پنجاب گیمز کا میدان دوبارہ سج گیا ایک سو اٹھاون مقابلوں میں دو ہزار سے زائد کلاری اور آفیشل شریک ٹیبل ٹینس، باسکٹ بال، ریس سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے خصوصی بچے بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے پہلی بار خاجہ سرابی پنجاب گیمز میں ان ایکشن ہوں گے پہلی بار خاجہ سرابی پنجاب گیمز میں ایکشن ہوں گے